ویلکم ٹو ڈی ایم ورڈ دوستو آج ہم بتانے والے ہیں ایڑی سے چوٹی تک کہ اگر نسے بلوک ہیں ہردے کی نسے بھی اگر بلوک ہوں گی یا شریر میں کسی بھی بھاگ کہ اگر نسے بلوک ہیں بلڈ سرکولیشن نہیں چل پا رہا ہے بی پی ہائی رہو جاتا ہے دوستو کولیسٹرول کی سمسیا ہے تو پہلی بار تو دوستو یہ اوور فیٹ ہو اسے بھی کم کرے گا ساتھ کے ساتھ کولیسٹرول نسوں میں جمع چربی کو گھٹاتا ہے کتم کرتا ہے دوستو اسی پرکریا سے کام کرنے کے بعد یہ پورے شریر کی نسوں کو کھول دیتا ہے آئیے جانتے ہیں کس طرح سے اس نسے کو بنانا ہے سب سے پہلے دوستو محنت کر کر آپ تک ویڈیو ہم پہنچاتے ہیں لیکن اگر آپ ویڈیو کو لائک نہ کریں تو مند کافی اداس ہوتا ہے ایسے میں ویڈیو سے نیچے ایک لائک بٹن بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا پلیز اسے ضرور دبا دیں تو چلی جانتے ہیں اس نسکے کے بارے میں سب سے پہلے ان لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو پہلی بار چینل پر وزٹ کی ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو سے نیچے ایک ریٹ کل کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہوگا اسے دبا کر پاس میں اس گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں جس سے آنے والی ہر لیٹس ٹوڈیو آپ تک پہل سکے گی تو دوستو اس میں ہم نے چار سامنگلیوں کا اپیوب کرنا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ نیبو ہے آپ آدھا سے ایک نیبو نچوڑ سکتے ہیں لگ بگ ہمیں کم سے کم ایک چمچ راسس کا چاہیے ہوگا اور یہاں پر ہم نے آدھا نیبو ابھی نچوڑا ہے فلال تو ایک ہی نیبو ہم نچوڑیں گے ابھی آپ کو مینولی بتا رہے ہیں دوستو اس نسکے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے تھوڑا سا ادھرک اور اس پر آپ کو لینا ہے پانچ گری لگ بگ لہسن کی اور سب سے پہلے ہمیں لہسن اس کی جڑ کو اس طرح سے ہم کٹ لیتے ہیں اس کی جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کلیاں ہیں وہ پانچ کلیاں آپ لے لیں تو چلیے دوستو ہم پانچ کلیاں اس کی نکال لیتے ہیں اس طرح سے چھیل کر پانچ کلیاں الگ الگ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو ون بائی ون چھیل لینے ہیں لیکن دوستو کچھ چیزوں کا یاد رکھیں اگر آپ کو نسوں کی بلوکیج کی سمسیا ہے تو تلی ہوئی چیزیں باہر کا فاشٹ ووٹ سموسا برگر مومو سٹککی اور میٹ مچھلی انڈا یہ سبھی چیزوں سے دور رہنا ہوگا یادی آپ ان چیزوں کا سیوند کرتے ہیں تو کولیسٹرول میں اور ساری دکتیں آتی ہیں جن لوگوں کی نسے بند ہیں بلوک ہیں چربی جم گیا ہے نسوں میں اور نسوں میں بلیڈ سرکولیشن نہ چلنے کے قران بی پی ہائی ہونے لگا ہے تو بہت ہی کارگرن اس کا یہی ہے بلوک نسوں کو کھولنے کے لیے آپ اس کی پانچ گری اسی طرح سے آپ کو چھیل لینے ہیں تو ہم پانچوں کو چھیل لیتے ہیں دوستو چھیلنے کے بعد اس طرح سے ہم نے پانچوں گری چھیل لی ہے اب اس میں اس طرح سے ڈال دینا ہے کیونکہ ہمیں اس کا پیسٹ بنانا ہوگا اور اس میں اتنا ادرک ڈال لیں تاکہ ایک چمچ رس ہم آسانی سے دونوں کا نکال سکے فلال دوستو یہ انسٹینٹلی تیار کرنے کے لیے ہم بتا رہے ہیں آپ چاہیں تو اسے دیر سارا بنا کر پکا کر رکھ سکتے ہیں لیکن دوستو ابھی ہم اسے اس طرح سے بنا کر آپ کو ترنت استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں یادی آپ ریگلر بیس تازہ استعمال کریں گے تو بھی اچھا ہے اس طریقے سے بھی آپ اپنی سمجھ سے چھٹکارہ پا لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادرک ہم نے اور لہسن کی گریوں کو کوٹ کر اچھی طرح سے اس کا پیسٹ جیسا بنا لیا ہے اب کوئی ایک صاف کپڑا آپ کو لینا ہوگا یا کورٹن کی پولی آپ لے لیں اور کورٹن پولی میں اس طرح سے آپ کو ڈالنا ہے جس میں آپ اسے اچھی طرح سے اس کا رس نچوڑ سکیں تو ہم اس طرح سے اس کا رس نچوڑ لیتے ہیں یہاں پر لگبر ایک چمچ رس ہمیں نچوڑنا ہے کیونکہ سبھی سامگری کو آپ کو ایک ایک چمچ کی ماترہ میں استعمال کرنا ہوگا تو یہاں ایک چمچ ہم نے لے لیا ادرک کا رس اور اس میں ہم نے ایک یا آدھا چمچ ہمارا نیبو کا رس ہے ابھی ہم اس میں کچھ اور بھی نیبو کا رس ڈالیں گے تو فلال دوستو ایک چمچ ہم اس میں ادرک کا رس ڈال دیتے ہیں اور اب دوستو بات کرتے ہیں اس میں اور کونسی سامگری مکس کرنے ہیں تو دوستو یہ ہے سیپ کا سرکا ایک چمچ آپ کو ڈالنا ہے اوپر تک بھر کر سیپ کا سرکا اس کا ساتھ دوستو تھوڑا کھٹا ہوتا ہے لیکن اس کے کئی سارے فائدے ہیں سب سے پہلے تو دوستو دل سمند جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گی پیٹ کی گرمی شریر میں گرمی کسی بھی طرح کی ہوگی اوور فائٹ کی سمسیاں سے آپ کو چھٹکارہ دلاتا ہے چربی کو پگلانے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو یہاں ہم نے تین سامگری ڈال لی ہے چوتھی سامگری ہے ہمارا شہد اب دوستو شہد کو بھی اسی طرح سے آپ کو مکس کر لینا ہے پیور شہد آپ کو لینا ہوگا دوستو کسی بھی آپ جس کمپنی پر ٹرسٹ ہو اس کمپنی کا لے سکتے ہیں یا ہم کسی بھی کمپنی کو سیجیشٹ نہیں کر رہے ہیں اب دوستو یہ تیار ہے لیکن اسے پکا لیں پہلے پکانے کے بعد آپ اسے آدھا گلاس گنگنہ پانی میں اگر اسے ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہمارا نیو کم تھا تو ہم اسے نیو بھی نہیں چوڑ لیتے ہیں اور اسے بنانے کے بعد پکانے کے بعد آدھا گلاس پانی میں ڈال کر آپ اسے صبح خالی پٹ سیون کریں اکیس دن میں ماتر اکیس دن کے اندر اندر آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا صبح خالی پٹ آپ کو اس سبی سیمگری کو آدھا گلاس گنگنہ پانی میں ڈال کر سیون کرنا ہوگا لیکن پہلے اسے پکانا ہے آج کے لئے بس نئی دھنے والے